اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم مغالا ہے حضرت برابن عزیب رضی اللہ تعالیٰ انہار وعید کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اگلی صفوالوں سے قریب صفوالوں پر رحم نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لئے دوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں جس کو انسان سب کی خالی جگہ کو پور کرنے کے لئے اٹھاتے ہیں ابو دعود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہار وعید کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سب کے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے مغفرت کی دوا کرتے ہیں ابو دعود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شکر مسجد میں صف کی بائیں جانب اس لئے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اسے دو عجر ملتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوا کہ صف کے دائیں حصے کی فضیلت بائیں کے مقابلے میں زیادہ ہے تو سب کو شوق ہوا کہ اسی طرح کھڑے ہوں جس کی وجہ سے بائیں کی طرف جگہ کھالے رہنے لگے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا روایت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سفوں کی کھالی جگہوں جگہیں پور کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شکر کسی سف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور فرشتے اس پر رحمت کو بکھیر دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو نماز میں اپنے اپنے موندے نرم رکھتے ہیں سب سے زیادہ سواب دلانے والا وہ قدم ہے جس کو انسان صف کی خالی جگہ کو پور کرنے کے لئے اٹھاتے ہیں نماز میں اپنے موندے نرم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی صف میں داکل ہونا چاہیے تو دائیں بائیں کی نمازی اس کے لئے اپنے موندے یعنی اپنے کوندوں اور کو نرم کر دیں تاکہ آنے والے صف میں داکل ہو جائے اللہ پاک سے دعا کرے کہ ہمیں اللہ پاک پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سے دعا کرے کہ تمام امت مسلمہ کو پانچ وقت نمازی بنائے اللہ پاک سے دعا کرے کہ ہمیں دین پر چلنا آسان فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی